شہید اور جہاد کے بارے میں ہم بیتنا بیان کریں سمندر سے کترہ بھی نہیں بیان ہو سکتے مگر آج کی محفل میں دو باطنیں جو پاس مندر میں چلی لوگ بھول گئے اور اس انگامے میں ان کی طرف کوئی دیان نہیں گئے نہ یہ مجاہد دے رہے ہیں نہ تنظیمے اور نہ آدمی اسلام جس کی وجہ سے برانا منانا آپ ذرا میری باطنیں ہو سبر سے روصلے سے سنیں میں شہیدوں کو ڈگریہ نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ انہیں جو کر رہے ہیں اللہ ان کو جزا دی مگر تردی نہیں یہ بات نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہا آپ ناراض نہ ہو بعد میری جو اتوجہ اور حوثے سنیں ورنہ آدمی اسلام کو وہ نقصان پہنچے گا جس کی تلافی ہم کرنی سکیں دشمن یہی چاہتا ہے کہ جو بچے دین کی طرف رغب تلال کی رکھتے ہیں یہ جائیں جانے دیدیں تاکہ میدان صاف ہو جائے ہم ننگا ناچ ناچیں اپنے ملک میں بھی شراب بدماشی اور رویانی پھیرا دیں دوسری دنیا میں بھی یہی بدماشی ہو جائیں یہ بیچارے مرد ہیں اور میدان کھلا میں مل جائیں اس پر توجہ دینی ہے گیری سازش ہے کسی لیے کوئی نتیجہ نہیں نکراب دیکھ رہے ہیں لوگ جانے دے رہے ہیں ادا قبول فرمائے ہیں ان کی قربانی آجر دیں بڑا کوئی بن رہا ہندوستان کی گریفت مضبوط ہو رہی ہے ہمارے اپنے اتحار پھینک رہے ہیں کشمیر کے دو لیڈر سے مجاہد اول تک وہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مجاہد نہیں دیشت کر رہے ہیں جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر کہ زہر بھی کبھی کرتا کارے تریہا زہر سے علاج بھی ہو جاتا رہوں گا کرنی باتیں نہیں سننی پڑھیں لوگوں نے کتال کا ہمانہ جہاد کو بنا لیا بات جہاد کی کرتے ہیں اور بات کتال کی ہوگی کتال ایک حصہ ہے اس کا کہ لڑا جائے جانے دی جائیں اس نے کو ماراض ہے یہ جہاد نہیں ہے جہاد اس سے بہت بڑی بات ہے میں جو ہے پڑی حفظہ بیٹھ رہے ہیں یہ سورہ الفرقان کی وہاں کوئی جہاد نہیں مکہ میں کون سا یہ جہاد ہو رہا تھا کتال ہو رہا کوئی جنگ نہیں ہو رہی نہ کوئی مارتا تھا نہ مرتا تھا مگر اس وقت بھی قرآن نے کہا کہ یہ جہاد کبیر کرو بہت جہاد کرو اللہ کے رسول سے کہا اور کیا کہا تلوار کا نہیں وَجَاہِ دُمْ بِهِ جَهَادًا کبیرًا قرآن کے ذریعہ اللہ کے رسول سے بہت بڑا جہاد جہا قرآن پھیلا قرآن لوگوں کے دروں میں اتار اور آپ کو پتا ہے کہ جو الارض ہم کسی کا ایک چپا علاقہ چھیننے کے لئے اگر جنگ لے رہے تو ہماری موت حرام کی موت ہو جائے ہم کفر پر مریں گے ہمیں کچھ حاصل ہی ہوگا یہ رائے کرمت اللہ کی جنگ نہیں ہوگی ہم کہتے رہیں گے شہید ہیں جنم اللہ کا دین اجازتی نہیں دیتا کہ صرف مرک چھینے کے لئے لوگوں کو مارنا خون اترہ ارزنا ہے انسان کا ایک آدمی مارا دیا تو اللہ اگر مطلعہ ایسے ہی ہے جائے زمین کے سارے لوگ مارے گئے اللہ کیا ہے کہ انسان کا قتل بہت بڑا جرم زمین اور آسمان ٹل جانے کے برابر ہے اس کی اجازت بڑی مشکل سے ملتی ہے بہت ناغذیر حالات میں کیاپریشن ضروری ہو جائے کاٹنا ہی پڑے ورنہ مارنے کی اجازت نہیں کاخر کو بھی نہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ بجائے اسے دو دخمیں بیجنے کہ جنت میں لے جاؤ قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول کو حکم ہوا جاہ دم بھی جہاد انکبیر اس قرآن کو ہاتھ میں لے گلی گلی اور محلے پونچ اپنے ساتھیوں کے ذریعے پونچا کسی گمراہ کو ہدایت ہو جائے جنت میں اور اس کا یہاں تک حکم ہوا آپ لوگ کو عرم ہے کہ حضرت زید بن حارسہ رضیوں کے بیٹے اسامہ رسول اللہ کے بچے ہیں حضرت حسن کی طرح ان کو اپنے پیلوں میں بڑھاتے تھے حضور ایک غزوہ پر گئے جنگ میں ایک کافر جس نے بہت مسلمان قتل کیا سب کا دل جلا ہوا تھا کہ یہ قابو آیا تو اس کی بوٹنیاں اڑا دیں گے اب حضرت عسامہ نے اس کو گہرے میں لے لیا اس نے لائے لڑا کہا جی انہوں نے پھر بھی قتل کر اور یہی تعویل کی کہ اس کے اسلام کا چارج بارہ اس نے لوگوں کو قتل کیا اب قابو آ گیا اب اسلام اللہ کا رسول کریم علیہ السلام کو پتا جلا تو اتنے انہارات ہوئے بار بار آپ نے فرمایا کہ اسلامہ تو اس اللہ اللہ کا کیا کرے گا تو انہوں نے کہا یا رسول ہے انہارات نے پڑھا دورنایا حالات کیا کیا معاملہ اللہ کے انہیں ڈیل ٹیرنے کا حکم نہیں دیا جب اللہ اللہ کیا کہتے ہیں تلوار روک لنی وہ اتنا روئے اور کہتے ہیں میں نے تم اللہ کی کہ کاش آج میں نئے سرے سے مسلمان ہوتا اس لیے جتنے مر رہے ہیں انڈیا کے ان کا بھی ہمیں ساب دیں گے ساب بات وہ اللہ کی عدارت میں ہمیں پکڑ دیں گے کہ قرآن نہیں لے کر ہمارے پاس ہے بین لے کر کوئی ہمارے پاس نہیں پہنچا اور یہ کہنا کہ انہیں پسائی ہے نہیں وہ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندویزم صحیح ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں اپنے ماں باپ سے سن کر اسلام حق کا ہے وہ اپنے دینوں کو سچا سمجھتے ہیں ہم ان کی سلیلی کے راستے ہیں ہمارا جرم ہے کہ جس جہاد کا خدا نے حکم دیکھ کتال کا نہیں کتال نابلیر حالات میں ہوتا بہت مشکل وقت آتا ہے تو جنگ کی جاست ملتی ہے جہاد استفراغ الوصول جہاں سے نکا جدو جہاد ہم کہتے ہیں پورا زور گنا پورا زور کس ماں کے لیے بین پھیل جائے اللہ کا کرما بلند ہو جائے بندے مارنا نہیں جہاد کوشش مکہ میں اللہ کہتا ہے کہ قرآن کے دریہا جہاد کیا اور حضور نے کیا جو لوگ ضرست ہو گئے کتنے پکے نہیں اب یہ کانٹم نے چھوڑ دیا علماء تکنی کر رہے ہیں انتی ذاتی زندگیاں جو بھی اسلام کو بدعمام کر رہے ہیں جو مدرسوں سے نکر رہے ہیں وہ فرقہ باد ہے اور سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں لوگ یہ اگر دعائی دے رہے ہیں کہ مدارس سے دیشت کر رہے ہیں جھوڑ نہیں بور رہے ہیں ہم پہلا کرتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں بریلوی کافر ہیں وہ مشرق ہیں بادے مدارس یہی کام کر رہے ہیں لیکن دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھ تو وہ جہاد اس کا مکہ میں اللہ نے حکم دیا ایک یہ آتا ہے پھر آپ اللہ انقبوت میں چلا جائیں اب آنے شروع میں کہا وَمَنْ جَاهَدَا فَإِنَّمَا جَاهَدَ النَّفْسَ جو جہاد کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے کرتا ہے اللہ کا کوئی ضرور ہے بین کے لیے کوشش کرنا کوشش کرنا جہاد ہے کوشش کرنا جانگ نہیں کتار خاص مرالہ کہ کوئی جان پر بند ہے ٹھیک ہے پھر جان دینا بھی بڑی بات ہے جہاد کوشش آپ مدارس کے آنکریں بچے کہتے ہیں ہم یہ کوشش کر یہ بھی حصہ ہے تھوڑا سا حصہ ہے مگر پوری کوشش بین رات مسلمان خواب جائیں کہ اللہ کا بین دنیا کے کونے کونے پسے آپ عیسائی روحوں کو دیکھیں ہزاروں زبانوں میں بائبل کا ترجمہ کرنا ہزاروں ہمیں پسا بھی نہیں دنیا میں چنی بولیاں ترجمہ اور دس روپے میں پانچ روپے میں چنی بڑی کتاب کہیں مفت دے رہے ہیں ہم قرآن لے کر دنیا کے پاس نہیں گئے اللہ کہتا ہے قرآن کے ذریعہ جہاد کرو تلوارباد میں آئے گی کہ نہیں کوئی شخص ٹھیک ہوا اور مسلمانوں کے گرے پڑ گئے ٹھیک پھر جانے دو مردو مگر پہلے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ بندے نہیں مارنے انہیں جنز میں لے جانا ہے دین لے کر ان کے پاس جاؤ اور دین کے لئے اللہ نے قرآن کا یہ دوسری آیت انقبول کی پڑی انقبول مکی ہے کونسی جنگ ہو رہی چھو سو اور اس کی آخری آیت بھی یہ ہے جو ہماری راہ میں جہاد کرتے وہاں کتاب نہیں ہوتا تو اللہ کے لئے ایک تو جہاد کو اور کتاب کو رکھ کریں کہ لڑائی کا نام یہاں اپنے جہاد رکھ لیا لڑائی کرنے سے مسلمان کا بڑھتا نہیں وہ جان اپنی سمجھتا ہی نہیں وہ تو سمجھتا ہے اللہ خریدار ہے جان اس کی یہ دے دو مگر پہلے یہ ہے کہ جہاد کوشش کرو مدارس قیم کرو دنیا کی سب زبانوں میں احساس ٹیچرم ہویا کرو اتنے بڑے بڑے آدم پیدا کرو چند بچے حافظ بنے آدم بنے جا کر مارے گا کیا فیضہ ہوا یہی بڑے بڑے آدم بنتے احمد بیدات بنتے مولانا صنعہ العمر صریف بنتے مولانا نرشاہ کشمیری بنتے کہیں عیسائی ہوتے یہودی ہوتے للکار تھے کیا ہوں مسلمانوں میدان میں ہمیں مطمئن کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور آپ جتین جانے اس وقت سب سے بڑا حملہ کو پرکا وہ عراق اور حفظ وہ ظلم تو سب کو نظر آرہا مگر آپ سوچیں کتابیں پڑھیں بڑے بڑے علماء اکیدی جانا نکان کرنی ہیں کہ قرآن کی دجیاں اڑا دو اللہ کے رسول پر اتنے بہتان لگاؤ سیر عزاب کی بگاڑ کر پیش کرو کہ ایک ڈاکم اور عورتوں کا عاشق جو اس کو نبی منت اتنا سخت حملہ ہے کہ اس کے مقابلے کیلئے کچھ نہیں کر رہے بچوں کو دے جاتے ہیں مروادتے ہیں خدا کے لئے ایسا انتظام کریں کہ وہ جہاد ہو جس کا قرآن نے کہا کہ جاہد ہم بے ہی جہاد ان کبیرہ تلوار کی نوبت بعد میں آئے گی قرآن کے ذریعہ جہاد کرو قرآن پھیل جائے دنیا کی سب زبانوں میں ہو ہم اس کے عالموں ہم سکرت کے انگلیس کے فرنج کے دنیا ساری میں قرآن لے کر جائیں اور پھر وہ صرف زبانی نہ ہو دوسری بات شہد کی آپ سنیں میں مقصر کر رہا ہوں شہید شہید وہی ہے کس نے جانا قرآن نے کہا لے میں اور آپ سب شہید ہیں اور جو مسلمان شہید نہیں وہ اللہ کے ہاں مجرم ہو شہید کیا ہے کہ اللہ کے دین کے ستے ہونے کی گواہی دے زبان سے بھی دے اپنے عمل سے بھی دے اپنے کردار سے مسلمان کو جب لوگ دیکھے کسی میران میں وہ دکان پر بیٹھا ہو وہ عدارت کی کرسی پر بیٹھا ہو وہ دمائی دے رہا ہو وہ جنل ہو وہ جا جو کسی موقع پر اس کو ازمائی جائے تو یہی نظر آئے یہ راز کسی کو نہیں ماروں کے مومن داری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن سر سے پال تک قرآن نظر آئے اس کا بولنا چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دنیا دیکھ کر یہ اندازہ کر لے کہ قرآن ایسے بندے پیدا کر رہا تھے اب میں اور اپنے اندر ڈانکے سارے لوگ پوری دنیا مسلمان یہ گواہی دے رہے ہیں ہمارا کردار یہ شہادت دے رہا ہے دنیا کے سامنے ہم یہ مظہرہ کر رہے ہیں دنیا تو ساری دیکھ رہے ہیں کہ کافر جو وعدہ کریں گے سودہ کریں گے وہ سامان دے گے مسلمان جو پیک کر کے بیجے گا اس میں بددیانتی ہوگی بے ایمانی ہوگی دوبارہ ان سے لوگ سودہ نہیں لے گئے یہ وہ شہادت دے رہے ہیں اللہ نے ان کو ہی کہا جو مرتے ہیں مادان میں تمہیں کہا سورہ حج آپ دیکھ لیں سورہ بکرہ دیکھ لیں کہ رسول تل پر شہید ہے تم لوگوں پر شہید رسول شہید ہوئے لیکن رسول علیہ شہیدہ قرآن کہتا ہے رسول تل پر شہید ہے حضور کو شہید اللہ نے کہا حالانکہ جان دینے والے شہید نہیں وہ شہید ہیں کہ حضور اپنی گفتار سے کردار سے ایسا دین واضح کر گئے کہ آخری حج میں آپ نے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا بتاؤ کیا گواہی دو گئے کہ میں نے اللہ کا دین ٹھیک پہنچا دیا شہادت دے دی اعلان کر دیا لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ کے نصور آپ نے پہنچا دیا حق ادا کر دیا آپ نے تین بار کہا اللہ ہم مشہ اے اللہ گواہ جا جوا مانت میرے صفورت تھی میں نے دی دی حضور گواہی دیکھ ایک ایک بات واضح کر گئے ساتھ قرآن نے کہا کہ اب مسلمانوں تم لوگوں پر گواہ ہو شہید لفظ شہید ایک ساتھ لوگوں پر شہید ہو ایک ایک مسلمان پوری دنیا کو بتلا دے کہ حق یہ ہوتا اور اس پر عملہ ایسے کیا جائے اس لئے خدا کے لئے جہاد اور شہادت جو قرآن میں ہے نا اس کو سمجھ جان دینے والے بھی شہید ہیں کیونکہ وہ تو بہت عالی شہادت دیتے ہیں نا کہ جان دے کر کہہ دیتے ہیں کہ اس دین کی صداقت میں اگر شبہ ہوتا ہم کیوں مرتے بڑی گوائی ہوں سب سے ان سے شہید ہیں مگر اللہ سارے مسلمانوں کو شہید کہتا یہ سب شہید ہیں زبان سے بھی شہد دو اب شہادت کا اور افضا کی قسم یہ ہے کہ جب کسی پڑی لکھی سویٹی میں جاتا ہوں یہ کافر ہوتا ہے اُٹھی شہادت دیتے ہیں نا یہ جی قرآن بیکار اس دور میں چل سکتا حصول کا کوئی بدل نہیں ہے بے پردہ عارتوں کو یہ پردہ عارتوں کو قید کرنے والی بات ہے یہ چل سکتا یعنی زبانیوں سے پکنے لگے ہیں کہ یہ دین جو آؤٹ اوف دیت گوائی ان کی دینے لگے کہ یہ تو پرانا ہو چکا چھوڑنا چاہیے کوئی کہتا ہے اس کو بدلو اس میں ترمین کرو شہادت دیتے ہیں کہ نہیں یہ حق کا قیامت میں پھاک ہے ہم اُٹھی گوائی دے رہے کافر تو کجھا رہا ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پرانی بات ہے ان میں کچھ ترمیم ہونی تھی یہ زمانے کے اتقاضے بدل گیا ہے اس کا نام اتحاد ذکریا کہ اتحاد کرنا چاہیے حرام کو حلال کرنے کا نام اتحاد کو حمد داؤ تو اللہ کہتا ہے تم شہید ہیں سارے ایک ایک کلمہ کو کہا شہدو اللہ علیہ اللہ شہدنم شہاد سے نکرانا شہید تھے میں گواہی دیتا ہوں میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہے خیر محمد اللہ ہم اٹھئی گواہی دے داکر دیتے ہیں پڑے لکھوں کی میں فرمائے لوگوں کے سامنے شرماتے ہیں ورنہ اب تو فیشن ہی بن گیا کوئی کہتا یار اسلام میں لونڈیاں ہیں اسلام میں زیادہ عورت ہیں پھر پھک رہے ہیں یعنی اٹھئی گواہی دے رہا ہے کہ ہم خود اس جن کو سچا نہیں ماننے اور عمل میں تو جو حال ہے کہ کوئی مسلمان اس پر عمل نہیں کرتا جو کچھ قرآن نے کہا اس کو جھوٹ بلتے ہیں رسول تم پر شہید ہے اور تم لوگوں پر شہید وہ جان دینے کے لئے سہید کی بات کریں آپ جتنا چاہے ان کو آپ سلام احقید پیش کریں مگر شہید سارے ہر مسلمان کا قرام ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے عمل سے اپنی کوشن سے دنیا پر ثابت کر دے کہ ہم نے اگر اس دین کو سچ پایا کہ منافق نہیں ہم نے دورنگی نہیں دوگرہ پان نہیں ہماری ایک ایک روش ہمارا ایک ایک طریقہ قرآن کا بند کر دکھاؤ قرآن کے مضال علامہ اقبال اقضاء فرماتے ہیں ساری مسلمان عمد کہتی ہے ہم زبان کا شکار ہیں ہم یہ ہے وہ وہ کہتے ہیں تم سمجھتے ہیں ہمارے پاس سہلا نہیں ہماری معیشت مضبوط نہیں ڈالے دیں سباب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زبان بندہ ہے مومن کا بے ذریع سے نہیں یہ پیسوں کی کمی کی بات نہیں پیسے ٹھے سا باقی رہا ابھی بچہ بیان کر رہا تھا کفل نہیں نصیب ہو حضرت ہے مصب کا حضرت حمدہ سار کی طرف کھائیتے تھے چادر پاؤں ننگے ہو کمی یہ نہیں تھی کمی یہ ہو گئی کہ ایمان نہیں وہ ایمان نہیں راجون میں تھا سارا زمہ جوڑی یہ قرآن شد ذریع سے یہ ہو گیا کہ قرآن کو چھوڑ دیا چھکوا سنجے گرد سے دوران شد جب بازو ہاں تقدیر ہے اللہ کو ایسے منظور تھا اللہ کو کبھی ظلم منظور نہیں ہوتا اللہ کو یہی منظور تھا کہ تم غالب رہو مگر تم نے راستہ چھوڑ لیے اس لیے جہاد اور شہادت کے بارے میں آپ کی یہ مجلس جو ہے نا ان میں دو پوائنٹ ضرور لوگوں کے سامنے آنے چاہیے کہ صرف مرواہ ہو نہیں بہت زیادہ بچے تجار کرو بہت کمی وہ ختم ہو گئے جو رجال سے ہمارے بڑے بڑے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ورگ جیسے اور دوسرے ایسے سے کسی میدان میں لکار تھا محلی صنع اللہ رحمت اللہ علیہ ایسے آدمی سے عمر صریح کہ آج ایک شرقہ پیدا ہونا ہندووں میں عیسائیوں صبح منادرے کے لیے اس کے لیے وہ تیار ہوتے لیے ایسا مطالعہ تھا ان کا جانتے سے کہ یہ سوال کریں گے آپ کہاں کوئی عیسائی بلالیں کوئی مرزائی بلالیں اور اس کے سامنے بات کریں گے میں آپ کو چیلنج کرنا ہوں کہ آپ شیخ عزیز کو تیار کرنے میں قادیانی بلاؤں گا ایک پادری بلاؤں گا اگر بات کر دے میرا موں سیار کر تو جب جہاد ہی نہیں وہ جس کے لیے اللہ کہتا تو قرآن کے ذریعے جہاد کرو پہلے علم ہونا تھا یہ ہر مسلمان کے پاس اتنا کہ وہ اپنے دین کو جانے وہ بلتنا کے بٹھان نے گرا لیا میدان جنگ میں کافر کو کا بڑھ کلمہ وہ اس نے تنگا کر دیا خانسا پڑھاؤ کہنے دیا آتا تو مجھے بھی یہ حال ہو گیا کہ دین نہیں سیکھتے اس کو پھیلاتے نہیں مکہ میں جس جہاد کیا حکمتا ہے کہ قرآن کے ذریعہ جہاد ہے قرآن آپ اچنی سوسائیٹی بیٹھے اوپرے لکھے بیگری ہوٹے ان سے دوچھیں کہ قرآن آپ نے شروع سے آخر تک پڑھا ترجمہ آتا ہے اس کی تفصیل آتی نہیں تو کیا جہاد آپ کر رہے ہیں کفار دین کو آمدھار رہے ہیں کہ انہوں نے دامل پکڑیا قیامت کے دل کہ ہمیں ان لوگوں نے منایا جا کہ قرآن سچا ہم تو اپنے دین کو سچا سمجھتے تو کون اس خون کا جو آپ دے گا کہاں ہم جا کر اپنی شعاد ثابت کریں گے اللہ کہا گا میرے اتنے بندے دوزخم میں چلے گا تمہاری وجہ سے تو ہم نے جا کر بھم مارا اور مار گیا ان کو دین سکھایا اور نہیں سکھایا تو تم حساب دو کہ تمہیں حکم تھا کہ پہلے دین لوگوں تک پوچھاؤ اور دین ایسے طریقے سے پوچھاؤ کہ حجت تمام ہو جائے بہان نہ ہونا رہے ان کو اپنے سامنے بٹھاک ہو بھئی اپنے شکوک دور کرو ہم دباؤں سے نہیں منا آئیں گے جو اعتراضہ تمہارے کرو تسلیل کریں گے اگر تمہیں مطمن کریں قبول کرو نہیں مطمن ہوتے بہشک اپنے دین پر رو پھر دوسرا مرالہ ہے کہ اسلام قبول نہیں کرتے تو کوئی بات جہاد صرف ایک بات کیلئے اللہ نے فرض کیا جو جانگ ہے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کیا کلمہ نہیں زبردستی پرانا نہ کلمہ دل میں زبردستی اترتا ہم زبردستی تلوار رکھیں کافر پڑھ لے گا دل میں تو نہیں جائے ایمان و کفر دل سے مطلق ہے اس لیے اللہ کہتا ہے یہ کام نہ کرو یہ بکارہ کوئی کلمہ نہ پڑھو علم کے ذریعے سے منوا سکتے منالو پڑھ لے گا کلمہ جہنم میں جاگا نہیں جانتا جہنم میں جائے مگر دوسرا ہے استادین کا نیو ورلڈ آرڈر کہ ظلم نہیں ہونے جنا کوئی دنیا میں رشوت نہ کھائے کوئی غریب کا خون نہ پیئے کہیں بیٹنیوں کیلت نہ لڑ یہ کافروں سے بھی منوانا اس کے لیے ہم نے ہر علاقے پر حملہ کرنا ہے وہاں خون رہزی نہیں کہ بم مارو اور دشت کرنی کرو نہیں باقید آ جان یہ بھی آپ سننا ہے کہ جیسے غضور کے بغیر نماز نہیں اسی طرح جہاد جو ہے کہ ہم گائے اور لوگوں کو مار دیا آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول نے پابندی لگائی ہے اِنَّا مَا رِوَا مُجِرْنَا ایک سربرائے امت ہونا چاہیئے جس کی سربرائی میں جہاد ہے کیا پہلتا میں مزاہدین سے بات ہوتی میں میرے پائی ہیں کہ نہیں یہ حکمران ظالم ہے میں کہتا ہے حکمران ظالم ادھر روک کریں پہلے اپنے علاقوں میں اسلام لائیں اور اگر آپ کے اپنے علاقوں میں شراب کی بھوچ لیں آپ تو کیا حق ہے کہ دوسروں کے علماریوں کی تلاشی لیتی دیں دو علاقے آپ کے قبضہ میں مسلمانوں کے وہیں قرآن نہیں چڑھ رہا اور آپ کے حکمران اس طرف نہیں آتے آپ کیوں بہر مسلموں کو تنگ کرتے ہیں وہ بیچارت اس دن کو حقیم مان جو تمہارے اپنے ملک کے وہاں اسلام نہیں چلتا تو مجاہد در کیوں نہیں آتے نہیں اندر سے ملے ہوئے کتاب لکھ جیبہ کہنا انہوں نے کہ تاغوت کے تعاون سے جہاد تاغوت کی تاغوت کہ تاغوت جو ہیں نا ملکوں میں ہمارے ان کی ملک سے جہاد بھئی جو تاغوت ہزاروں اس کے اخلاف جہاد کا حکم ہے لڑائی نہیں کرنی خون نہیں کرنا ان کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ ہم سارے متحدوں کریں تم ضرور کریں کہ تم مسلم ہو کافر نہیں ہمارے بھائیوں ان کو قطر اجاز نہیں کہ سراد پار کر کے کافروں کو جا کر مارے حضرت اعوی بکر سجید حضرت امرو کو پہل اجاز نہیں لی شام اور من کی طرف چلائی تھی داد ان کے اپنے ملک میں اسلامی سلطنت قیم ہو گئی شرمی پہل رہی تھی پھر لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ بیکھو کیسا بابرکت نظام ہے اس کو امپورٹ کر اپنے ملکوں میں لے جاؤ واقعی وہ ایسا تھا کہ لاننے کی ضرور تھوڑی پڑی جدور رشکر جاتے تھے ایرانی رومی خود مسلمان رشکروں کا ساتھ دیتے تھے یار ان کا نظام تو بڑھاتا تو دین کا ایک حصہ مذہب عقیبے اور عباد دو زبردستینی ہم منوائیں گے ہندو رہے عیسائی رہے دوزخ میں جانا چاہتے تھے وہ علم سے سکھائیں گے مانتے ہیں ٹھیک دوسرا حصہ جانا کہ بدمشی نہیں ہونے دیں ظلم نہیں ہونے دیں گے یہ کافروں کے ملکوں بھی نہیں ہونے ان کو بھی آرام اور سوکت نصیب کریں گے یہ ہے وہ جہاد جس کا ایک حصہ کتار کہنا ہے لڑنا پڑھانا وہ باقی نظر پہلے یہ تو بندے بس کرو کہ علم آم ہو مسلمان کا بچہ بچہ دین کو جانے اور وہ اتنا عالم ہو آپ اس وقت بڑا نہ منایں قادیانی بھی میرے دوست ہیں شکیہ ادرات تو خیر اپنے عیسائیوں کو من دانتے ہیں میرے پادری دوست ہیں ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو اپنے مذہب کی بارے میں بلکران ملے گا آپ کو کوئی پتا نہیں آپ سے شاید ہی کچھ جانتا ورنہ موٹی موٹی باتیں میں نہیں جانتا تو کیوں اللہ کے بندوں تم یہ حصہ قرآن کر کے مرتے ہو مارتے ہو دین سیکھو اور اس دین کو دنیا میں پھیرانے کے لئے جتنے جتنے ہو سکتے ہیں تبلیغ کے ذریعہ کتابوں کی اشارت کے ذریعہ مدارس قیم کر کے میڈیا کے ذریعے ممبروں محراب کے ذریعے علم پھیلاو یونیورسیاں بناو اکیڈمیاں بناو کہ دنیا ہار ماند ہے کہ واقعی دین کی ایک بات یار لاجکل ہے مند کی ہے دھوڑ سا تب تو بھی ہم کام نہیں کرتے قرآن کی بات ہمیں پکارتی رہے گی وَجَاہِدْ هُمْ بِهِ جِحَادًا کبیرہ بھئی قرآن کے ذریعے پہلے سارا زون دگا لو بعد میں دیکھا جائے گا کوئی بندے دانے رہے گا ہم پھر نبٹ لیں گے قرآن ادھمین اپنے ملکوں میں دھونی آپ نہیں جانتے کہ ہمارے اسلامی ملکوں میں کیا رہا کیا بیان کرو سیاست کی ضرورتی مگر آپ سب جانتے ہیں کہ کافر ملک جانا ان کی کوئی عزت کی اے ہندوستان کی ہم سکیت کرتے ہیں پوری دنیا کیوں اس کا اسلام کرتی کافر ہے بھئی مان مگر وہ اس کے ہاں جمہوریت ہے انتخاب ہوتے ہیں عدلی آداد وہ صدر کو رفضیرہ ہم کو کٹ کر لیتے ہیں یہاں کوئی نہیں ہے پہلے سن کر کے پوچھتے ہیں کیا آپ اسلام لکھیں یہ اسلام ہے یہاں کیوں کشمیر چاہتے ہو کیا کرتے ہیں ان کی محض کرتے ہیں انہوں نے صاحب کیا دیا کہ یار جان چھوڑو ہمارے یہاں اپنا الگ کشمیر چاہتے ہیں ان کی محض کر کے جانے دے رہا ایسی کیونٹی جانے کہ اگر وہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتی تو میں یقین کرتا ہوں کہ ان میں سے بہت بچے ایسے تھے کہ وہ اسلام کے گلے سر سبت ثابت ہو بہت چھوٹی کے لوگ ثابت ہوتے اسلام کی خدمت کرتے جوش میں آئے چلے ہو گئے جانے دے رہی اللہ ان کی قربانی خبول کرے مگر وہ ظالم ہیں جو غلط رہمائی کر رہے ہیں کہ دین کا کام انہیں بچوں سے نہیں رہتے ہیں ان کی بیانیں مروانے میں لگے گا اور آج سارے جانتے اب یہ راج نہیں رہا کہ یہ کام ایجنسیاں کرتی ہیں سرات بار کراتی ہیں اصلاح دیتی ہیں کہ یہ چھوٹ نیک بچے مروانی ہیں نیدان کھولا ہے جو یہ جو بھی چاہے کریں گے میں اگر کشمیر کا جہاں ہر واقعی فرر ہے کہ ہمارا علاقہ ہے اعلان کیوں نہیں کرتا کیوں دریئے کے سامنے جھوٹ بھوٹتے ہیں کہ ہم میرے بندے باہنی جاتے ہیں ہم درمدادی نہیں کرتے ہیں اس جھوٹ کا نام بھی ہاتھ ان کے ساتھ گنے مرتے ہو مسافے کرتے ہو مذاکرات کرتے ہو اور دین دار پتوں کے بروابتے ہیں خوض کیوں کھاٹی ہے اتنا فانڈین پر خرش ہوتا سب سے زیادہ بجھر یہ کھاتے ہیں یہ آگے بڑے اعلان کوئے اور پھر ہم نے سارے فرض ہوگا کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر امیر اور امام فاسق و بے شک امام بخاری فرماتے ہیں برن کانا فاجرہ لیکھو یہ بات جو اس وقت ٹھائے سر برا وہ اعلان کرے ساری بنیان اس کے بھی عیوب نے کیا تھا اللہ اس کو معاف کرے پہلیا سارے علماء خاتھ ہو گئے کہ واقعی یا یہ عیوب کا مصرہ ملک کی سلام کی کانا سر وہ جہاز ہوتا مرے تانمہ نظام قربان کرو یہ کہا کہ حکومت فریب کریں دین دار بچے مروائیں اور دین کا کام جو ہمیں پکار رہا کہ پوری دنیا میں سفر آیا خدا کے لئے اس کے لئے نکلو دین کا دنیا میں پھجاؤ کافروں کو جنت میں لجانے کوش کرو اور شہید جو اللہ نے کہا مرنے بارے بھی شہید ہیں یہ قرآن میں ایک تکون شہد علماء تم سارے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تم لوگوں پر شہید ہو جتنے دنیا میں عیسائی کافر سے ہندو موجود ہیں تمہیں ان کے پاس جا کر دین کے سچے آنے کی گوائی دینیز کرے گی ان سے اسلام کا اقرار کروانا ہوگا تبلیغ کر کے چھوڑ لیا اور صرف مرنے مارنے کو سمجھ لیا جس کی وجہ سے پوری دنیا دشمن ہوگی کہ مسلمان شرارتی ہیں بیشت گرد ہیں ہماری شامت آگئی نتیجہ کچھ بھی نہیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوا اس لئے آپ میری یہ بھاکیا کرنا باگواری گزری میں مادمت خواہو مدر خدا کے لئے میری یہ کڑوی کسیلی باتیں یہ نا ان پر کوئی سوچنے کی تقریف کریں بچوں کو عالم بنائیں بڑے بڑے عالم بنائیں ایک ہی تھا اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے شایخ آمدی ڈال اتنا زیادہ پڑا لکھا نہیں تھا معمولی کاروبار تھا ایک کتاب ملی سے یہاں افریقہ تلا گیا اس وقت ایک عالم دین جو ہم یہاں سے حجرت کر کے مکہ گئے اور جو علم مکہ انہیں پتا ہے کہ وہاں بہت برا مدرسہ مدرسہ سالتیہ اور تبریغی جماعت کے لوگ یا دوسرے وہاں ٹھہر سے بھی سورج وہ مولانا رحمت اللہ محاضر مکی نے قائم کیا انگریزوں کی پکڑ سے بس کر وہاں چلے گئے ان کی لکھیلی کتاب ہے اظہار الحق جس کے بارے میں اس زمانے میں انگریزی اقباروں نے کہا کہ جہاں جہاں یہ اظہار الحق پڑی جائے گی عیسائی نسلری کام یاد نہیں ہوتے گی عیسائیوں کے بقیے دہر دیئے اتنا پڑا عیسائیوں کو بائبل کو ان کے حوالوں سے ثابت کیا کیا ہوں میران اب تین جلدوں میں اس کا ترجمہ بھی مولانا تکی عثمانی صاحب کے مدرسے نے کر دیا بائبل سے قرآن تک وہ کساب دی راج صاحب نے پڑی اتنا عالم نہیں مگر وہ ایسی اپنے اندر چالی کہ پھر امریکہ میں اور ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں مناظرے ہوتے رہے پادریوں کے انہوں نے گھوٹے لکھوا دی اور سارے جو ان کے سامنے گھوٹیں ٹیک گئے شکست اور پورے عالمی عیسائیت میں دلدہ آگیا کہ یاد امدی راج نے دنیا حالا دی ایسے بندو خدا کے لیے پیدا کرو وہ سب سے بڑے مداہد ہیں وہ جاہد ہم کے جہادن کبیرہ یہ چھوٹا جہاد ہے اس کے مقابل بڑا قرآن نے جہادن کبیرہ کا کوشستر ابھی توجہ کر لو کروڑوں کی تعداد میں ایسے عالم پیدا کرو جو دنیا کی سبز بانوں کے مہر ہوں کیمسٹری کے مہر بیالوجی کے مہر وہ ایکس فورڈ میں جائیں کیمرت میں جائیں کافروں کی گئی وستیاں میں کھڑے اوکلر کر رہے ہیں اپنے علم کی روشنی میں ہم سے بات کر لو ہم تمہیں منوائیں کہ خدا ہے اس کی طرف سے اکرام اترار یہ کام ہے جو کرنے کا اصل جہادن کبیرہ اس میں کامیابی ہوگی بہت سے کافر تو ویسے اسلام میں آ جائیں مارنے کی ضرور نہیں رہ گی اور جو نئی شرارتوں سے باز آئیں گے پھر ہم بزدل نہیں ہیں وہ اندر چھپنے وارے نہیں مر جائیں یا ان کو اسلام میں لائیں گے یا اپنی گردن دے دیں گے وہ بات تمہارا کتال کو الگ رکھیں جہاد کو الگ میدان جنگ میں مرنے کی شہاد کو الگ رکھیں اور جو شہادت دینا ہر کلمہ گو کا فرض ہے کہ اس کی ہر بات سے یہ ٹپکے کہ وقت یہ دین کو سچا مانتا اس کی کسی بات سے لوگوں کو یہ بھو نہ آئے کہ کہتا تو ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں عمل تو اس کے خلاف کرتا یہ منافقت اور دوزنگی ہم میں نہیں ہونی چاہیے کرنے کا کام اصل میں یہ ہے میں نے جو کچھ کہا دیا اللہ تعالیٰ اس میں اگر کچھ سچایا ہے تو میرے دل میں آپ کے دل میں دگاہ پیسہ کرے اور اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ مجھے بھی معاف کرے باقی جو رہو نیک لیتی سے شہید ہوئے انہیں ہم کچھ نہیں کرے وہ بیچارے بالکل مخلص ہیں ان کا کوئی ذاتی مخواد ہے مگر رہنماث رہنمائی کر رہے ہیں تردیر غلط ہے جو کرنے کا پہلے کام تھا مٹی دور کا جہاد وہ چھوڑ دیا اور آخری جہاد جو تھا مدینہ میں دعا کر ہوا تلواروں والا اسلامی حکومت بن گئی شریعت نافذ ہو گئی اس کو تعلق ازم پڑی لے لیا اب اس کا کیا کریں کہ سر نیچے کر دیا پاؤں اوپر کریں یہ قرآن اور سنت کے خلاف بات ہے اعلان جنگ کے بغیر دہاد دہاد نہیں اور حق میں وقت کے اعلان کے بغیر دہاد نہیں یہ دین میں تیش رضا بات رہا ہے کسی کے برانے کی نہیں وضع کے بغیر جیسے نماز باطل ہے امیر المومین اور امام وقت کے اعلان کے بغیر دہاد بلکل اسلام میں نہیں اور نہ کسی کو حق ہے کہ وہ اعلان کے بغیر دھوکے کے ساتھ رجنے پار کریں اعلان کریں اللہ کہتا ہے اگر وہ موضع نہیں پورے کر رہے کافر ان کے موبر مارد ان کا موضع کا کوئی موضع نہیں مارد کھول کر جنگ ہوگی پھر اللہ مرد بھی کرے گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا و نبینا و مولانا محمدن و آلہی و صحابہ ارمین موسیقی